السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام حسنین بھائی سہرسا سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی انسان کسی مردے کو دیکھے تو اس کی تعبیر کیا نکلتی ہے تو دیکھیں خواب میں مردے کو دیکھنا کئی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں مردے کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ مردہ انہیں کوئی چیز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود مردے کو کوئی چیز دے رہا ہے لباس کپڑا سامان کوئی دوسری چیز اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان خواب میں مردے کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ مردے کا بدن میلہ کچیلہ ہے کپڑا یعنی لباس میلہ کچیلہ ہے کفن میلہ کچیلہ ہے یا پھر انسان جس مردے کو دیکھ رہا ہے ان کے بال میلے کچیلے ہیں اسی طرح کبھی انسان خواب میں مردے کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ مردے کا وہ جنازہ لے کر کے کندھا دیا ہے اور چل رہا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں مردے کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ سفید لباس میں ہے اور ما شاء اللہ اچھی حالت میں ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مردے کی قبر کھود رہا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جو مردہ مر چکا تھا یعنی جو انسان مر چکا تھا پھر دوبارہ مر گیا ہے اور ان کے گھر والے رو رہے ہیں تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں میں انشاءاللہ عزوجل اختصار کے ساتھ اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے چھوٹی سی وہی پرانی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو برائی مہربانی سبسکرائب کر دیں اور اگر کوئی سوال کرنا ہو یعنی جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو یا بات سمجھ میں آئی ہو لیکن خواب دوسرے طرح سے آپ کو کوئی نظر آیا ہو بتانے کے بعد بھی آپ نے اس کے علاوہ دوسرا خواب دیکھا ہے تو کمنڈ بوک سمجھ جائیں اور آپ اپنے چھوٹے بھائی کے لئے سوال لکھ کر کے ارسال کریں آپ کا چھوٹا بھائی انشاءاللہ عزوجل جواب دینے کی کوشش کرے گا اب آتے ہیں کہ خواب میں مردے کو اگر کسی نے دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے تو دیکھیں خواب میں اگر کوئی اس حالت میں مردے کو دیکھیں کہ مردہ اس خواب دیکھنے والے کو کوئی چیز دے رہا ہے یعنی مردہ اسے کچھ لے نہیں رہا ہے بلکہ مردہ خود اس خواب دیکھنے والے کو کچھ دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو ایسی جگہ سے رزق ملنے والا ہے نفع ملنے والا ہے فائدہ ہونے والا ہے کہ جہاں کے تعلق سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تو یہ بہت اچھی تعبیر ہے خواب میں اگر مردہ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو بہت اچھی تعبیر ہے یعنی یہ ہے کہ آپ کو ایسی جگہ سے کچھ چیزیں ملنے والی ہیں کچھ رزق ملنے والا ہے جہاں کے تعلق سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہے آپ نے کبھی قیاس اور دماغ بھی نہیں لگایا ہے تو یہ اچھی چیز ہے ہاں اگر آپ خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مردہ آپ کو کچھ دے نہیں رہا بلکہ آپ مردے کو کچھ دے رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کچھ خراب ہے اور برعکس ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خواب میں مردے کو کچھ دے رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ آپ بیمار پڑھنے والے ہیں یا پھر انتقال کرنے والے ہیں لیکن اب اس بات سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ ہنڈریٹ پرسین ایسا ہو سکتا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ڈپریشن کا زمانہ ہے انسان آج کل زیادہ تر سوچ اور غم مبتلا رہتا ہے تو یہ خواب کی چیز ہے تو خواب کی چیز میں زیادہ اعتبار نہ کیا جائے بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو لیکن زیادہ تر دیکھائی جاتا کہ انسان پیٹ اور دماغ کی وجہ سے بہت الگ الگ چیزیں دیکھتا رہتا ہے ایسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو بہرحال اگر خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مردے کو کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں بلکہ مردہ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو یہ آپ کے لئے اچھی تعبیر ہے اگر آپ مردے کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ یا تو انتقال کرنے والے ہیں یا پھر بیمار پڑ سکتے ہیں اچھا اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں کسی مردے کا جناسہ اٹھاتا پھر رہا ہوں یعنی کندھا دیتا ہوا آپ جا رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اگر غلط رہا پہ تھے یعنی گناہوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے تو آپ نیک کام کرنا شروع کر دیں گے یعنی اب آپ کی زندگی کا آغاز نیک کاموں سے ہونے لگے گا اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مردے کے جنازے کو اٹھا کر کے نہیں پھر رہے ہیں بلکہ کوئی مرا ہوا ہے اور بغیر جنازے کے آپ اسے اٹھاتے ہوئے پھر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک حرص اور لالچ ہے کہ میں کوئی حرام مال لوں اور وہ حرام مال آپ کے پاس آنے والا ہے اور آپ پہلے ہی سے آگاہ ہو جائیں کہ یہ حرام مال مجھے لینا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور غیب سے آپ کے لئے رزق مہیا فرمانے والا ہے اچھا اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ مردہ ہے لیکن وہ سفید لباس میں سفید کفن میں ہے چہرہ خوبصورت ہے کافی اچھے خاصے کھلے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ نے جن کو خواب میں دیکھا ہے ایک دو تین چار جتنے بھی مردوں کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں وہ اچھی زندگی کے ساتھ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو آرام کی زندگی دے رہا ہے اعلی اللیجین میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے اچھا اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ جس مردے کو میں نے دیکھا ہے ان کا لباس گندہ ہے بال میلے کچیلے ہیں ان کا بدن میلہ کچیلہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انسان جو انتقال کر چکا ہے وہ کسی بیچینی کے عالم میں ہے یعنی ان کو ضرورت ہے آپ کے ثواب کی یعنی وہ پریشان ہے عذاب میں مبتلا ہے تو اب آپ اگر کسی کو ایسی حالت میں دیکھیں تو آپ یا تو خود ان کے لیے ایسال سواب کریں یا پھر ان کے گھر والے جو وارثین ہیں انہیں بتا دے کہ میں نے آپ کے فلا آدمی کو جو انتقال کر چکے ہیں وہ اس حالت میں ہے میں نے دیکھا ہے لہٰذا آپ ان کے نام پہ کچھ تصدق کر دیں اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں کسی کی قبر کھود رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں کسی کی قبر کھود رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے محلے میں جس محلے میں قبرستان ہے اس محلے میں اگر آپ کسی کی قبر کھود رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں پہ اب کوئی نیا مکان بنانے والا ہے اچھا مکان بنانے والا ہے یہ اچھی تعبیر ہیں اچھا کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو مر چکا تھا پھر سے دوبارہ مرا ہے لیکن ان کے گھر والے زیادہ رو رونا نوحہ کرنا چیخنا چلانا یہ چیزیں ان کے گھر والوں میں نظر نہیں آرہی بلکہ ان کے گھر والے خوش ہیں تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس مردے کو آپ نے دیکھا ہے ان کے گھر والوں میں سے کسی کی شادی ہونے والی ہے یعنی یہ اچھی تعبیر ہے خوشی والی بات ہے اچھا خواب میں اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ دوبارہ وہ انتقال کر رہا ہے اور ان کے گھر والے رونا چیخنا چلانا نوحہ کرنا ان کے گھر والوں میں یہ ساری باتیں پائی جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو انتقال کر چکا ہے ان کے گھر والوں میں سے پھر کوئی انتقال کرے یہ بھی ممکنہ چیز ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہے تو ہو ہی جائے گا اور یہ سوچ کر کہ آپ ڈپریشن میں پڑ جائیں پریشانی میں مبتلا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بس ممکن والی چیز سے ایسا ہو سکتا ہے اچھا اگر آپ نے دیکھا خواب میں کہ آپ کسی میت کی قبرہ کو کھوڑ رہے ہیں اور آپ اس کو پہچانتے بھی ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کو خواب میں دیکھا ہے تو پھر وہ انسان مرا نہیں ہوگا بلکہ وہ زندہ ہوگا آپ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں اور اگر مرا بھی ہے جب بھی وہ جو کام کرتا تھا اب انہی کے کام میں انہی کے نقش قدم میں اپنا کام کا آغاز کریں گے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں کسی ایسے انسان کے قبرہ کو کھوڑ رہے ہیں جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں جس کا کوئی پرپس نہیں اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں خواب میں آپ کو کوئی مردہ کہ رہا ہے آپ اس کو نہیں کرے بلکہ کوئی مردہ کہ رہا کہ میں اچھی حالت میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں اچھی حالت میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سکون عطا فرمایا ہے اچھا خواب میں اگر کوئی کہے کہ میں بری حالت میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بری حالت میں ہے اور ضروری ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے نام پر عیسال سواب کریں السلام علیکم